The Life TV سچ سب سے آگے اسی بات کو لیکن سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر سے کہا ہے اس بی آئی کو کہا ہے کہ جل سے جل مطلب کل تک آپ کے پاس وقت ہے کل تک ہمیں پوری جانکاری چاہیے اس کو آپ ساروجنک کریے سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد اب اس بی آئی جلد ہی اس کو جاری کرنے والا ہے اور اس سے یہ پتا چل جائے گا عام جنمانس کو بھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے والا چندہ کہاں سے آیا کتنا آیا کیسے آیا کیا وجہ رہی وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا دراصل جو خبر اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ خبر دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ حالت کیا ہونے والی ہے دراصل سیدھے طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے یعنی کل تک کا وقت ہے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ الیکٹوریل بانڈ کی جانکاری ساروزنی کریں گے یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے الیکٹوریل بانڈ یعنی راجنیتک دلوں کو دیے جانے والے چندے کے صوروپ میں کہ اتنے الیکٹوریل بانڈ اس پارٹی کو ملے اتنے ملے یہ جانکاری آتی تھی لیکن کس نے خریدے اور کس نے کس پارٹی کو دیے یہ جانکاری نہیں تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سیدھے سیدھے آر ٹی آئی کے خلاف ہے یعنی جن سوچنا عدکار ادنیم جو دوہزار پانچ کا تھا اس کے خلاف تھا اور جو پانچ سنسودھن کیے گئے تھے وہ بھی اس کے خلاف تھے وہ بھی سب رد سپریم کورٹ کی طرف سے کیے گئے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں چناؤ نزدیک ہے اور ایسے وقت میں جب یہ جانکاری سامنے آ جائے گی تو جو بپکش لگاتار آروپ لگاتا رہتا ہے کچھ ادیوک پتیوں کی سرکار ہیں ادیوک پتیوں کے اشارے پر یہ سرکار چل رہی ہے وہ سب خلاصے بھی ایک ساتھ سامنے آ جائیں گے دراصل اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی یاچکا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے جو جانکاری دینی تھی اس جانکاری میں وقت لگنے کی بات سپریم کورٹ کی مطلب کہی گئی تھی یاچکا دائر کر کے اس بی آئی کی طرف سے کیا بھی تھوڑا وقت لگے گا اس بی آئی کو سپریم کورٹ سے کوئی راحت فلحال ملتی ہوئی نہیں نظر آئی ہے اس بی آئی یہ سوچ رہا تھا یعنی اس بی آئی کے اوپرے تو پریشر رہا ہوگا کہ ابھی اتنی جلدی جانکاری سارجنک نہیں کرنی کیونکہ اس کا چناؤں پر بہت بڑا اثر پڑے گا جیسے ہی یہ ساری چیزیں سارجنک ہو جائیں گی وپکش اس کو بڑا مددہ بنا سکتا ہے اور اس مددے پر کھیلنے کی کوشش بپکش کرے گا اور ایسے بھی بھارتی جلتہ پارٹی کو نقصان ہونا سوابھاوک ہے اسی لئے چرچہ چل رہی تھی کہ آنے والے سمجھ میں کس طریقے سے یہ تبدیلیاں کی جائیں گی اسی لئے ایک یاچکہ ڈالی جاتی ہے کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے یعنی وقت آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ سبح چرا ہو جائے گا اس کے بعد چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی لیکن سپریم کورٹ نے وقت نہیں دیا ہے یاچکہ کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کا وقت ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ جانکاری سارجنک کریے سپریم کورٹ نے ساپ ساپ شبدوں میں کہا ہے کہ آدیش کا تتکال پالن کیا جائے یعنی سٹیٹ بینک آف انڈیا کو سیدھے چیتاونی کے لہجے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ اس میں آناکانی لیٹ لطیفی کچھ بھی نہیں چلنے والا تورنت ہی یہ جانکاری سارجنک ہونی چاہیے عام جنمانس کو یہ پتہ لگنی چاہیے ایلیکٹوریل بانڈ سے جڑی بارہ مارچ یعنی کل تک چناؤ آئیو کو یہ سہولیت دی جائے اس کے ساتھ ہی چناؤ آئیو کو یہ جانکاری پندرہ مارچ شام پانچ بجے تک پورٹل پر سارجنک کرنی ہوگی یعنی پندرہ مارچ کو یہ جانکاری بتانی ہوگی کہ کتنا ایلیکٹوریل بانڈ کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی کو چندہ ملا ہے اور وہ چندہ کس نے کس نے دیا ہے یہ ساری جانکاری کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہے کیا کچھ چیزیں سب کچھ اس بی آئی کو پندرہ مارچ کو سارجنک کرنا ہی ہوگا یہ سیدھے طور پر کہا گیا ہے اس بی آئی نے سپریم کورٹ سے ایلیکٹوریل بانڈ سے جڑی ڈیٹیل دینے کے لیے تیس جون تک کی مولت مانگی تھی یعنی سمجھ جو مانگا گیا تھا اسٹیٹ بانک آف انڈیا کی طرف سے وہ تیس جون تک کا مانگا گیا تھا آپ جانتے ہیں تیس جون تک تو الیکشن ہو جائیں گے الیکشن ہو جائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر مدہ اٹھتا بھی ہے اس کے بعد اگر ایلیکٹوریل بانڈ کی بات ہوتی ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایلیکٹوریل بانڈ سے پیسہ آیا کہاں سے گیا کہاں سے وہ سارویزنگ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو گھما پھرا کے کیونکہ جو کام ہونا تھا سرکار بننی تھی یا بگڑنی تھی جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان اس سمیں زیادہ نہیں ہوگا معاملہ بھی دب جائے گا لیکن الیکشن کے پہلے اگر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان بی جے پی کو ہو جائے گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈالی جاتی ہے اس بی آئی کے طرف سے کہ تھوڑا وقت دیجئے تیس جون تک کا وقت دیجئے ساری جانکاریاں ہم ساجہ کر دیں گے جبکہ جانکاریاں ساجہ کرنے ہم وقت کہاں لگنا ہے آپ جانتے سٹیٹ بیک آف انڈیا اور اس کے پاس اتنے امپلائی اتنی چیزیں اور ان سب معاملوں کو لے کر جو پیسہ آتا ہے اس میں کتنا کتنا کیا کچھ ہوتا یہ بھی آپ کو پتا ہے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا یہ جو ٹائم مانگا جا رہا ہے وہ چناؤ بیٹ جانے یعنی چناؤ بیٹ جائے اس کے بعد تو سب سال جسار برجنک ہو جائیں گی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے پندرہ فروری کو راجنیتک پارٹیوں کو دیے جانے والے چندے کو لے کر الیکڈورل مانڈ کی جو بیوستہ تھی اس کو اسم بیدھانک بتایا تھا اور سیدھے طور پر رد کر دیا تھا یعنی پندرہ فروری کو ہوا پندرہ فروری کے بعد تو ایک مہینے کا سمیں ہو جاتا ہے پندرہ مارچ اس پر کام پر لگانا ہے لگا دیجئے لیکن پندرہ مارچ جو آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے اس کی شام کو پانچ بجے وہ جانکاری سارو جنک ہو جانی چاہیے اگر نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر کاریوائی بھی سپریم کورٹ آگے کر سکتا ہے تو شام پانچ بجے اس بی آئی کو یہ سمیں دیا گیا ہے کہ پندرہ مارچ یعنی ایک مہینے کا وقت ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک مہینے بڑا ٹائم ہوتا ہے کی جائے جل سے جل لیکن تیس جون کا سمیں مانگا گیا اب سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت بھی دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ تتکال اس پر کاریوائی ہونی چاہیے دیش کے مکھے نیادیش ڈی بائی چندرچون کی ادھیکشتہ والی تین ججو کی سمویدھان کی جو پیٹ تھی اس نے اسی آج کا پر سنوائی کی اس کے ساتھ ہی دیش کی سروچ ادھالت نے اس بی آئی کو چھے مارچ تک چناؤ آئیوک کو کس نے کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا اس کی جانکاری چناؤ آئیوک کو دینے کے نردیش دیئے تھے لیکن 6 مارچ سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں یاچکہ لے کر پہنچ گئی جس میں اس نے چندے سے جڑی جانکاری دینے سے فیلحال تیس جون تک وقت مانگ لیا لیکن سپریم کورٹ نے اس پر سیدھے طور پر یاچکہ کو خارج کر دیا اور کہا کہ جانکاری تو جل سے زلد آپ کو دینی پڑے گی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ تدکال آدیش کا پارن کریے آپ ای سی آئی کے سامنے جانکاری اوپن کریے یہ بہت غمبیر معاملہ ہے اس بی آئی نے کہا کہ بانڈ نمبر نام اور کتنے کا بانڈ ہے یہ دو تین ہفتے میں اسی آئی کو مہیا کرا دیں گے کس پارٹی کو کیا دیا گیا ہے یہ بھی تین سبتہ میں مہیا کرا دیں گے کورٹ نے پوچھا پچھلے چھبیس دن میں اس بی آئی نے کیا کیا جب چھبیس دن کا وقت آپ کے پاس پہلے سے تھا تب آپ کو یہ چیزیں کر لینی چاہیے تھی نا کہاں کتنے بانڈ ہے کیسے کیا پیسہ آیا ان سب پر کام پہ لگ جانا چاہیے تھا مطلب آپ سپریم کورٹ کے آدیش کیا وہ ہل نہ کر رہے ہیں سیدھے طور پر یہ بات کہی گئی سپریم کورٹ کے دوارہ کہ چھبیس دنوں کا وقت آپ کے پاس تھا اس چھبیس دنوں کے وقت میں آپ نے کیا کیا گیا لیڈنڈا کھیلا یا پھر آپ ڈانڈیا کھیل رہے تھے یا کیا کر رہے تھے یا کسی کے آدیش کا انتظار کر رہے تھے یا پھر آپ سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈال کر یہ سوچ رہے تھے کہ موقع ابھی دباؤ ہے پریشر ہے تو موقع ایک لے لیتے ہیں اس موقع کو بھنا لیتے ہیں یاچکہ ڈائر کریں گے تیس جون تک سب کچھ لا کے سامنے رکھ دیں گے تب تک الیکشن بھی ہو جائے گا جو پریشر اوپر ہے وہ بھی ہٹ جائے گا تو یہ سب کچھ اب سپریم کورٹ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے اور اسی لیے اس نے صرف اور صرف چوبیس گھنٹے کا وقت اس بی آئی کو دیا ہے سالوے نے کہا کہ کم سے کم تین ماہ چاہیے ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے انتہ لوگ ہمارے خلاف مقدمہ درج کروا دیں گے یہ بھی اس بی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے سالوے نے کہا کہ بانڈ کس نے خریدے جانکاری دے سکتے ہیں لیکن نام کے ساتھ بانڈ دینے کے لیے سمجھ چاہیے کام چل رہا ہے سالوے نے کہا کہ ہماری سمجھ سیاہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پوری جانکاری ہے لیکن سبھی نام الگ فجکلی رکھے گئے ہیں جبکہ بانڈ نمبر اور کس راجنیتک دل کو بانڈ دیا گیا یہ الگ ہے یہ بینک کی پریشانی ہے سالوے نے کہا کہ ان سرکار کے نیام کے انسار بینک بانڈ خریددار اور نمبر کی جانکاری کسی پرادکار کو نہیں دے سکتی ہے سی جائی نے کہا کہ ساری جانکاری ممبئی کی سنٹرل مرین برانچ بھیجی جاتی ہے تو پھر ای سی آئی کو دینے میں پریشانی کیا ہے جب جانکاریاں سب آپ کے پاس ہیں آپ ڈیٹیلز دیتے ہیں دوسرے جو مین ساخہ آپ کے ممبئی میں ہے وہاں پر آپ سب کچھ ٹرانسفر کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ بھی اب پریشان سے دکھائی دی رہے ہیں دلائیو ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائی تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے نمسکار